تو جو ہمیں سب سے بڑی دولت عطا کی گئی وہ قرآن ہے آج تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ قرآن قائرات کو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آیا تھا لیکن آج قرآن کو کب کھولا جاتا ہے اگر کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں شاید کوئی مر گئے ہیں یا کوئی بیمار ہے یا کسی کے بھوت اتارے جا رہے ہیں کیونکہ چند خاص موقعوں کے علاوہ ہمیں قرآن پڑھنے کی محلت اور فرصت نہیں نہیں دیئے یہ کڑوی سچائی ہے ہم نیوز ٹائم دیکھتے ہیں اخبار بھی پڑھ لیتے ہیں اگر نہیں کھول پاتے تو قرآن نہیں کھول پاتے کئی سارے نوجوان یہ کہتے ہیں ہمیں آتے ہی نہیں پڑھنا تو میں پہلے یہ مشورہ دوں گا کہ تعلیم کے لیے کوئی عمر خاص نہیں ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم سیکھ ہو لیکن ہماری قوم جتنا زور اس دین کے اندر علم سیکھنے پڑھ دیا گیا اتنی ہی ہماری قوم علم سیکھنے میں پیچھے ہیں آپ اندازہ لگائیں کوئی ماباپ اپنے بچے کو ہائی سکول پڑھا لیتے نہ تو کہتے ہیں بہت پڑھ گیا ویلاللہ جبکہ ہائی سکول یہ بنیاد ہے آگے پڑھنے کی پہلی سیڑھی ہوتی یہ کامیابی کی ہم ہائی سکول پہ روک کے بندے کو کہتے ہیں ہم دکان کر لیں اور علم دین کا جہاں تک سوال ہے ناظرہ پڑھاتے ہیں وہ بھی کیسے اور ماں بہنیں اللہ معاف کریں قرآن پڑھتے سن لو تو چکر آ جائے دادی پوتی بن گئیں نانی بن گئیں لیکن ابھی تک علی و لان زبر ابھی ہجے ہی چلنا ہے وہ ہی ختم نہیں ہوئے پوری زندگی میں یاد رکھئے گا ایک بات ذہن میں بہت پکے طریقے سے قرآن پڑھنے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب قرآن کو تجوید سے پڑھا جاتا ہے اور اس کا فقدان نیچے سے لے کے ممبر تک ہے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بڑی پگڑی والے بھی ہیں بڑے نام والے بھی ہیں لیکن خطبہ سنو تفسیح نہیں آجا لوگ نہ برکت کے لیے چالیس دن نہیں ہسی دن بھی پڑھ لیتے لیکن برکت نہیں ہو رہی کہتے ہیں قرآن پڑھا برکت نہیں ہوئی تو مسئلہ قرآن میں نہیں ہے مسئلہ آپ کے پڑھنے میں ہے پوچھو ان علماء سے اصل چیز ہوتی ہے قرآن کو تلفز کے ساتھ پڑھنا کیسے بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی بیٹھے مدرسے کے کچھ بچے نکلے برطن لے کر کے آپ باہر بیٹھے تھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو کہا حضور چشمے سے پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں کہا چشمہ تو بہت دور ہے یہ گوہ قریب ہے اس سے کیوں نہیں بھر لیتے پانی کہنے لگے پانی تو اس سے بھی بھر لیں گے لیکن اس کا پانی کھا رہا ہے پینے میں مزا نہیں آتا فرمانے لگے چھ بھر کے لاؤ میٹھا میں کر دیتا ہوں جب پانی بھر کے لاؤ کے رکھا گیا آپ نے پڑھا آواز کے ساتھ تھا قلو اللہ شریف اور دم کر دیا بچے لے کے گئے استاذ نے کہا اتنی جلدی آگئے کہنے لگے جی کہا پانی کہاں سے لائے ہو کہا کونے سے کہا وہ کونے کا پانی تو کھا رہا ہے کہنے لگے نہیں اب یہ میٹھا ہو گیا کہا کیسے کہا ایک بابا بیٹھا ہے اس نے پانی پہ دم کر دیا پانی میٹھا ہو گیا کہا پڑھا کیا تھا کہا اس نے قلو اللہ شریف پڑھ کے پانی پہ دم کیا پانی میٹھا ہو گیا کہنے لگے استاذ یہ کونسی بڑی بات ہے لاؤ ذرا سارے برطن بھر لو قلو اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے نا پوری رات پڑھ پڑھ کے پھوکتے رہے ایک گھڑا تو کیا ایک کھوٹ پانی میٹھا نہ ہو سکا صبح ہو گئی پھوکتے پھوکتے دوکھ سوک گیا صبح اٹھے دھوڑے کہنے لگے باپا بتاؤ تو شگی تم نے بھی سور اخلاص پڑھی تھی میں نے بھی سور اخلاص پڑھی تھی آپ نے ایک بار پڑھ دیا سارا پانی میٹھا ہو گیا میں نے ساری رات پڑھا گیا ایک گھوٹ پانی نہ کی ہوا میٹھا مسکرا کے کہنے لگے نادان تجھے پتا نہ کی ہے صرف قرآن پڑھنے سے پانی میٹھا نہ کی ہوتا کہ اگر پانی میٹھا کرنا کہ تو زبان بھی باپا فرید جیسی ہونی چاہ جائے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت عظمتِ قرآن نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت اصل ہوتا ہے زبان کا درست ہونا سمجھ گئے میری بات اصل کیا ہوتا ہے زبان کا درست ہونا مسائل بڑھے گئے حضرت لوگ حج کرنے جاتے ہیں لیکن گیا تھا تب بھی داڑی نہیں تھی آیا آپ بھی نہیں رکھ رہے گیا تھا تب بھی ڈنڈی مار رہا تھا آیا بورلم بھی کر کے ڈنڈی مار رہا کیا مطلب مطلب وہاں کی زیارت میں نہیں ہے مطلب اس کے اپنے عمل میں ہے بہت غور سے میری بات سنیئے گا مطلب اس کے اپنے عمل کے اندر ہے کہا کیوں میں نے کہا ذرا سوچ تو شہی اگر مدینہ جا کے بھی تجھے حضور سے عشق نہ ہوا تو بتا کہ شہر سے عشق کی دوال آئے گا اگر کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کر بھی تجھے رونا نہیں آیا تو بتا کہاں جا کے اپنے گناہوں پہ آنسو بہائے گا لوگ کہتے ہیں ہم تو گئے اور میں بھی جانتا ہوں کہ تنہیں لوگ پہلی نظر میں فرمایا گیا جب کعبے پہ پہلی نظر پڑھتی گئے تو جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا گئے لیکن لوگ پہلی نظر پہ دعا کہاں مانگتے ہیں کعبہ نظر آنے سے پہلے کیمرے نکالے جاتے ہیں موبائل کھول کے لگا دیا جاتا گئے پھر کہتا دیکھو تس قدم دور ہیں اب پانچ قدم دور ہیں وہ دیکھو سامنے کعبے کا گلاف ہے وہ دیکھو میزاب رحمت ہے نادان تیکھ تو شکی کہاں آیا گئے کیا تو دنیا کو دکھانے کے لیے آیا تھا یار نظریں نیچی کر لیتا جیسی کعبہ سامنے ہوتا کوئی کلائی پکڑ کے کہتا اب تو نظریں اٹھا کے دیکھ خدا کی قسم پہلی نظر میں اگر تو بخشش مانگ لیتا دی جاتی عشق رسول مانگتا دی جاتا اگر تو رب سے اس کی رضا مانگ لیتا تو دے دیا جاتا اگر رب سے یہ کہہ دیتا یا اللہ جب تک زندہ رہو حاضری عطا کرتے رہنا جب تک زندہ رہنا کعبے کی حاضری کرتا رہنا نعرہ تقدیر نعرہ رسالت خطیب ہندوستان نعرہ تقدیر نعرہ رسالت لیکن نیت ہی اچھی نہیں ہے ہم تو فاتحہ بھی کروا رہے ہیں آپ اس جی سے تو اسمارے کروا رہے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہہ میں بنا فاتحہ کا کھانا تھا برکت کا مسئلہ ہی نہیں جگڑا کب ہوتا ہے چچے بتاؤں جگڑا تب ہوتا جب امام صاحب فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں ان سے کوئی کھانا بھی نہ کہے اور کھانا پڑھ جائے برات کا کم تو کہتے ہیں دل سے نہ مانگی دعا امام صاحب یہی ہوتا نا ارے مولانا نے دعا صحیح سے نہیں کی ہم نے تو کھانا قدم ہوگا نا تو لوگ پوچھے فاتحہ نہ کرائی دی اچھا یہ پہلا سوال ہوتا فاتحہ نہیں کرائی تھی یہ کوئی نہیں پوچھتا بتا کھانا کھڑے کر کے کھلایا تھا کہ بیٹھا کے کھلایا تھا یہ کوئی کیوں نہیں پوچھتا کھانا سنت کے مطابق کھلایا تھا یا شیطان کے طریقے پر کھلایا تھا کیونکہ ذمہ دار مولوی کو ٹھہران رہا اور آپ بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں تو ماشاءاللہ اماموں کی عزت بھی ہوتی ہے میں جانتا ہوں بڑے قدر والے لوگ ہیں اللہ سلامت رکھے اور جو علماء کی عزت کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں یہ عالی پیدا فرماتا ہے یہ یاد رکھیے گا جو علماء کی عزت کرتے ہیں انہی کی نسلوں میں اللہ علماء بھی پیدا فرماتا ہے تو ہوتا کیا کیا ہم لوگ نیت کی طرف نہیں دیکھتے ہماری نیت کی درتی ہم نے تو قیدیہ فاتیہ نہیں پڑھوائی تھی تو یہ مسئلہ ہوتا آپ کے بستی میں مدرسہ چل رہا ہے خود ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ فیصلے کریں بات سچی ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم ذرا یہ سوچیں کہ ہم جو مدرسہ چلا رہے ہیں تو ہم کھانا وانا کھلاتے ہیں تو پہلے مدرسے کے بچوں کو کھلایا جاتا ہے یا پہلے خاص مہمانوں کو بلا کے کھلایا جاتا ہے اس بات پہ غور کرنے اور اگر دعوت کی میں بات کرتا مولانا تو مولوی کے اور پڑھنے والوں کے لیے میت سے پہلے دعوتی نہیں ہوتی جب تیجے کی دیگے بنتی ہیں تو حافظی سے کہی ہو بچے آ جنگے کھانے چالیس میں کی بنتی ہیں تو حافظی سے کہی ہو کئی جگہ تو بچارے کو مولوی کو میت کے علاوہ کپڑے بھی نہیں دیتے نہیں یہ عزت ہے ہمارے سماج میں علماء کی یہ عزت ہے ہمارے سماج میں علماء کی تیجے چالیس میں سے پہلے کھانا نہیں میت سے پہلے کپڑے نہیں اللہ توفیق دے گھر میں ترے ولیمہ ہو پہلی کرسی پہ جو کوئی بیٹھے نہ تو کہہ پہلے حضور کے دین کا وارث بیٹھے پہلے اس کو بٹھائیے اور اس سے کہیے بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا آغاز آپ کریں پہلے اسے کھلاو پھر دیکھو اللہ کھانے میں کتنی برکتی آتا ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم معزز بنیں ہم یہ تو چاہتے ہیں ہماری عزت ہو لیکن ہم یہ کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ ہم بھی علم بنیں مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات ہوئی کہ آج جو بچہ فارغ ہو رہا ہے نا وہ آپ کی بستی کا ہے ورنہ اکثر گاؤں میں مدرسہ چلاتے ہیں گاؤں والے فارغ ہوتے باہر کے چڑھنے ہی اس بات سے اچھی بات ہے دور دور کے آکے علم سیکھیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ چراغ کے نیچے اندھیرہ نہیں رہنا چاہیے یہ اصل بات ہے چراغ کے نیچے اندھیرہ نہیں رہنا چاہیے جبکہ چراغ ہی کے نیچے سب سے زیادہ اندھیرہ رہتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے پڑھائیے اپنے بچوں کو دین سکھائیے آپ اندازہ نہیں لگاتے کبھی سوچا کریں قرآن کتنا اہم تھا ہمارے لئے کتنا ضروری تھا ہمارے لئے آج حالات دیکھیں وہ دور گزر گئے یار جب پرندے آ کے دیواروں پہ بیٹھتے تھے صبح مسلے سے اٹھنے والی مائیں قرآن کھول کے پڑھا کرتی تھی پرندے آ کے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے جب وہ چہکتے تھے تو مائیں اٹھ کے ان کو دانے ڈالا کرتی تھی وہ تلاوت سن کے بھی جاتے تھے دعائیں دے کے بھی جایا کرتے تھے ہمارے گھروں میں برکتیں ہوتی تھی تب لوگ سو ڈیرڑ سو نہیں تسبیز نہیں دھائی روپے کمانے والے لوگ عزت اور شان سے جیا کرتے تھے آج تک تس لاکھ روپے مہینے کما کر کے گھروں میں سکون نگی گئے زندگیوں میں اس قرار نگی گئے اس کی بجاہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سے برکتیں جا چکی ہیں ہمارے گھروں کے اندر سے برکتیں روڈ گئیں ہیں کاش ہم نے قرآن کی تلاوت کو خاص کر لیا ہوتا ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوا ہوتی فجر کے بعد روز قرآن کھلا کرتا فجر کے بعد روز عورت قرآن پڑھا کرتی لیکن کہاں سے پڑھیں گی عورت قرآن ہم جب بیوی تلاش کر کے لاتے گئے پہلے یہ پوچھا جاتا گئے ایم اے پاس ہے کہ نگی بی اے پاس ہے کہ نگی یار یہ تو پوچھا کرتے ہو یہ کیوں کہ پوچھتے ہو اس بچی کو قرآن آتا گئے کہ نگی اسے دین کی واقفیت ہے کہ نگی جب یہ گھر سے چلی تھی تو اس کے جہیز میں تو قرآن دیکھا گیا تھا لیکن کبھی مسلے پہ قرآن نگی دیکھا گیا اس کے جہیز میں تو قرآن تھا لیکن آج تک اس کے آگے قرآن رکھا ہوا نگی دیکھا گیا وجہ کیا گیا اس کے باپ نے جہیز کا احتوام تو کیا لیکن بیٹی کو قرآن نگی پڑھایا اور تم بھی خالی ٹگریاں دیکھ کے لے آئے جاؤ قرآن کی کاریاں لے کر کے آؤ دین سیکھنے والی بیٹی لے کر کے آؤ خدا کی قسم قدم اس کے آئے گے کرم خدا کا آنا شروع ہو جائے آہ واہ واہ زندہ بات بہت خوب لائے کرو انہوں جوان رشتے کر رہا نا کہہ رہے ہیں امہ دیکھ کے یہ درہ موٹھے دھنگ سے دیکھ لیے دھنگ سے دیکھ لیے وہ بھی صحیح کہہ رہا وہ تماشا ہو رہا رشتوں میں بھائی صاحب پانچ منٹ میں شکل بدل دیتے وہ کمال ہے پینٹروں کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ نہیں اور اب تو اللہ معاف کرے یہ مسلمانوں میں بھی رواج آگیا بیوٹی پالر کا بھائی فان صاحب بیوٹی پالر کا رواج ہے تین تین چھے چھے گھنٹے بیوٹی پالر میں میکپ کے بعد دولن آتی ہے حالات دیکھ رہے ہیں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں میں کوئی نعرے لگوانے نہیں آیا میں بس صرف کچھ باتیں کہنے آئے ہوں اپنے لوگوں سے چھے چھے گھنٹے بیوٹی پالر یہ کبھی دھلنا نہیں ہے بولو دھلے گا کے نہیں جس دن دھل گیا اس دن اصل یہ سامنے آ نہیں ہے بھائی تو چھے چھے گھنٹے بیوٹی پالر اور اس کے بعد آٹھ دن بات تلا لڑکا کہہ رہا جو دیکھی تھی وہ ہے ہی نہیں فوٹو کسی اور کا تھا اس سے سماج برباد ہو رہے ہیں اس سے ہماری سوسائٹی تباہ ہوتی جا رہی ہے حالات اتنی بگڑ چکے ہیں چھے خود بتائیے ہم دولہ پیچھے رہتا ہے کیمرے والا آگے نہیں رہتا ہے بولو جو جتنا زیادہ ناک والانا اتنی بڑا کیمرہ لگواریا ہے ایک جگہ گئے نکاح کا مسئلہ تھا تو وکیل بنا دیا گیا اجازت لینے گئے ہم سے پہلے کیمرے والا گھوزہ پڑھا تھا مولوی سے پہلے کیمرے والا ہم مسلمان ہیں کون ہے ہم مسلمان ہماری سب سے بڑی دولت کو غیرت کہا جاتا ہے اور آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے کیمرے والا گھوز جاتا ہر جگہ جاتا ہے باقاعدہ بلایا جاتا ہے کہا جاتا صحیح سے ویڈیو بنانا یہ صحیح سے بنانا دیکھنا یہ چلے گی بعد میں ہمیں غیرت آنی چاہیے بیوٹی پالر کے نقصانات آپ نہ جانو مگر میں آپ کو بتا جاؤں بیوٹی پالر کے نقصانات آپ دیکھئے چہرے بگڑ جاتے ہیں جب میاں بیوی ایک جگہ رات کو آ کر کے گٹھا ہوتے ہیں حکم تو یہ تھا نہ کہ نماز عدا کی جائے دونوں ایک جگہ پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے سجدے عدا کریں لیکن کرے کون سجدے عدا لڑکے کو تو بیسے پرست نہیں ہے اور لڑکی اتنا بیوٹی پالر سے سج کے آئی ہے مو دھل گیا تو شارہ کام خراب ہو جائے گا وضو کر نہیں سکتی ہے اس لیے سجدے بھی نہیں ہو شکتے ہیں جب وضو نہیں ہوگا سجدے نہیں ہوں گے تو برکتیں کہاں سے آئیں گے اے میری قوم کے شہزادی ہو بیوٹی پالر کا حسن جو ہوتا کہ یہ گھنٹے دو گھنٹے کا ہوتا کہ رب نے تیرے لیے وضو کو دیا تھا تیرے لیے نماز کو دیا تھا چہرے پہ اگر بلکل بھی رنگ روگن نہ تھا پانچ وقت وضو کر کے تجھے سجدے کر کے رب کو منانا تھا بوٹی پالر کا حسن جہتا کہ جو رب کی بارگاہ میں کیے جانے والے سجدے حسن دیا گیا تھا بہت خوب زندہ بہت لیکن نوجوان بھی اندہ ہو گیا مر گیا کیا رہا دیکھ کہی ہو سہی سے سہی سے دیکھئی ہو ایک نے نا تو ایسے کر کے دیکھا رگل رگل کے پورڈر تو نہیں ہے حالات دیکھو یہ کیا ہے بانوں میں یہ دین سے دوری ہے دین سے دوری یہ کڑوی سچائی ہے یہ ہماری دین سے دوری ہے تو رشتے بھی اگر کرتے نا تو ہم ڈگریاں دیکھ کے کرتے ہیں کبھی صرف یہ مت دیکھو یہ مت کہو امہ دیکھ کے آئے نا تو ایسا دیکھ کے آنا رشتہ کہ وہ اس کا چہرہ اچھا وہ اس کی ناک اچھی وہ اس کے کان اچھے ہوں ایسے ایسے تخیلات پیدا کردیتے ہیں یہ بیچ میں جو نکا کرانے والے لوگ ہوتے ہیں اچھی بات ہے رشتہ کرانا لیکن ذرا ہلکہ ہاتھ رکھا آتے ہی کہہ رہا لونیہ ایسی دیکھیں نہ ہوگی جی تم نے یہ جملہ جب کہہ دیا نا لڑکے کے سامنے تو اس کے ذہن میں ایک تصویر بن گا لیکن جب دیکھتا ہے تو کہے ہوئے کبھلکل الٹا پھر یہاں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بیچ والے رہ لڑکی ایسی ہے کہ دیکھ ہی نہیں ہوگی اور لڑکے کی بات آو ہے تو لڑکا نوے ہزار کماری آ رہا ابھی اس کے اببہ نے بتایا کہ اسی مہینے ڈالیں لگنا اسے کتنے نوے ہزار اور تین مہینے شادی کو نہیں ہوتے لڑکے کا ابب میٹنگ لے کے بیٹھ جا سمجھاؤ یہ دو روپے نہیں کماری آ رہا بھائی یہ شادی سے پہلے تو نوے ہزار کماری آ تھا تو مسئلہ کیا ہوتا دھوکہ بھسانا کسی کو بھائی جو رشتہ کرانے والے لوگوں کتنا مل جائے گا پانچ سو روپے اور ایک جوڑا غلط بولو کہ تو پوری زندگی لعنتیں اور ملیں گے اور اس درسے آکے کہہ رہا نوے ہزار کماری آ تم کیا دوگے تو باپ تو باپ ہوتا کہتا ہے یار چلو ٹھیک نوے کمارا ہے تو ہم بھی دس لاکھ دے دیں گے کہنا جی دس میں بات نہ چلے کہ اس پر رشتہ فانا جگہ سے آ رہا ہے بارہ تو وہی دینے کہہ رہا ہے تم پندرہ دو تو پندرہ کہہ کر کے تیہ کر آیا جاتا گے اور جب شادیاں ہوتی ہیں راز کھل کے آتے گے لڑکی کے باپ کو پتا چلتا گے یہ تو نکمہ نکلا پھر وہ پندرہ میں سے دس کاٹ کے پانچ دیتا گے پھر جب لڑکی سسرال آیا کرتی گے پھر جو تماشے ہوتے گے لڑکا والا کہتا کہ لڑکی سے اس کا شوگر کہتا تیرے باپ نے پندرہ کا وعدہ دی کیا تھا پانچ دیکھ کر کے دھوکہ کیا کے لڑکی کہتی ہے تو بھی کوئی دودھ کا دھولا نہیں ہے تیرے باپ نے بھی نفوے بتائے تھے جب سے میں گھر میں آئی ہوں ایک روپیہ کما کے نہیں لائے آگے حیرتانی چاہ کیے کیا نتیجہ نکالو گے اس سے اگر معاشرے کو سکی رکھنا چاہتے ہو چھوٹنا بولا کرو سچ بولا کرو اور یہ کبھی تلاش نہ کرنا نفوے غزار کمانے والا ہو ایک لاکھ کمانے والا ہو لڑکا ایسا تلاش کرو کہ بھلے سو روپے کما کے لائے حلال کے لے کے آئے کسی کا حق مار کے نہ لائے کسی کا دل دکھا کے نہ لائے اللہ ایسا قادر مطلق ہے اگر حلال کمانے والا ہوگا اللہ سو میں بھی ایک لاکھ کی برکتیں عطا فرماتے مطلب نہیں ہے ڈانکو ہو چائیں مگر ایک لاکھ لاریا ہو مگر اللہ بھی ایسا قادر مطلق ہے لاؤ پونسا ڈانکو لاؤ گے نکال کے بڑا بنے گا ایک تھوڑا کمر میں نکال دیتا ہے ایک تھوڑا زمین بکوا دیتا ہے ایک تھوڑا زمین بکوا دیتا ہے برنا تم نہیں جانتے برا نہ ماننا امیر اکثر کیسے جاتے برین ٹیومر برین ہیمریج کینسر فالد غریب بخار آیا نکل لی سرسام ہوئی نکل لی یہ سستے نوٹ جاتے خدارہ رب سے رزق حلال مانگو اور بردولہن دیکھو تو پڑھی لکھی دیندار اور دامات دیکھو تو وہ بھی دیندار اب تو لوگ نہ بندے والا دامات زیادہ پسند کرتے بندے والا دامات کیونکہ یہ زیادہ پہ بھی لیکھتے آپ کیا مسئلہ بندے والے کھرے داڑی میں کٹ نکلے ہوئے اب کٹ تو حضرت اللہ معاف کرے ایک تو بسکبڑا بنوائے گئے جاتا سب بسکبڑے ہیں بہت سا روہے پیچھے تھے بسکبڑا پہ کچھ اس کی ہاں دور سے دیکھنے میں لگ رہا کوئی جانور بیٹھا اس کے سر پہ اور بڑا اچھا مسکرات ہوارا میں نے شرم کریا اور داڑی میں ایک نے ایسے کٹ مارا جیسے اس کے تانکے بھر ہوئے جیسے پرانی چوٹ ہوتی ہے تو کبھی کبھی پرانے نشانات چوٹ کیسے ہوتے ہیں کہ بالی نہیں جمتے ایسا مارا کٹ داڑی میں میں نے کہا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا یہاں سے پھڑ گیا ہوگا قریب سے دیکھا تو مڑھ ہوئے تھے حالات ہیں دمات کس کا ببن کا چھن کا جھممن کا یہی مسئلہ سن لے یار ایک بات تو سنو اور لڑکو تم سے بھی گزاریش ہے زیادہ مالدار سسر بھی مٹھونڈنا دونوں باتیں میں اصل بات کہکے جا رہا ہوں دیندار لڑکی تلاش کرو مگر رشتے اللہ معاف کرے کہہ رہا ہے بڑے لوگوں میں اس لیے رشتہ کیا تاکہ تھوڑی سی اپنی بھی دیل ہو اور وہ بھی کہہ رہے دمات ایسا ہونا چاہیے جو چلے تو کچھ دھمک ہونی چاہیے اتنا دھمک دار اس کی دمک سے سسر پریشان کا ایسا دمات چاہیے جس کے سامنے کوئی نٹکے اب سسر بھی سامنے ٹکنے تیار نہیں پی وی بھی سامنے ٹکنے تیار نہیں مارا مارا پھر ریایت عویزوں کے لیے کیوں لگا رہے ہو یہ چکر تم نے ایک فیصلہ غلط کیا کے دیندار تلاش کرنا تھا گھرانا اللہ رسول سے پیار کرنے والا دھونڈنا تھا دمات تمہیں ایسا دمات دھونڈنا تھا جو پانچ وقت کا نمازی ہو اس لیے کہ جو اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے اور جو رب سے نہیں ڈر سکتا وہ اپنے سسر سے کیسے ڈر سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب زندہ بار کہنے ہیں ارے حافظ جی ہیں خالی حافظ جی کو لونیاں نہ دے حافظ جی ہیں خالی مر کے دے دے ہی حافظ جی کا مارا ہاں جی دعائیں مانگا کرو اللہ نسلوں میں عالم پیدا کرے یہ خوش نصیبی ہوتی ہے جس کی نسل میں عالم پیدا ہو جاتا ہے ورنہ جن گھرانوں میں عالم نہیں ہوتے تو حالات دیکھتے ہو سر میں درد ہو تو پانی مولانا سے پڑھوا کے لاؤ بخار ہو تو پانی امام صاحب سے پڑھوا کے لاؤ اور دم نکلنے لگے اللہ سب کی روح نکالنے کے معاملات آسان فرمائے اتنا مشکل ہوتا ہے مان مناظر صاحب اتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو ٹکنوں میں ٹکتی ہے گھٹنوں میں ٹکتی ہے کمر میں جا کے روک جاتی ہے پھر سینے پہ آکے جب روح اٹکتی ہے تو بڑا مشکل منظر ہوتا ہے مشکل منظر ہوتا ہے جب روح سینے میں آکے ٹک جاتی ہے جب گلے پہ جا کے روح کا کام رکتا ہے نا خدا کی قسم میں نے لوگوں کو زمین سے تڑپ میں اٹھتے ہوئے دیکھا گئے تڑپتے ہوئے دیکھا پھر کہتے ہیں لاؤ کوئی گلاس اٹھاؤ مولانا سے پانی پڑھواؤ بچہ گلی گلی گھوم رہا ہے لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں مل رہا گئے کوئی مل بھی گیا کا جلدی پڑھ دو اببا کا انتقال ہونے والا گئے روح نے نکل رہی ہے پانی پڑھ دیا گیا بچہ لے کر کے آ گیا لیکن پانی حلق کے اندر گیا نہ گیا بڑا مشکل منظر ہوتا گئے کیا کیا اچھا ہو کہ تیرا بیٹا اگر قرآن کا کاری ہو حالی میں دین ہو روح نکلنے کا کام شروع ہو ادھر یہ قرآن پڑھنا شروع کر دے خدا کی قسم جہاں جہاں رکنے کا منظر روح کا آئے گا جو مقام روح کے ٹھہرنے کے ہیں جب ان پہ پہنچے گی اور تیرا بیٹا یاسین کی تلاوت کرتا ہوگا فرشتے کانوں کے اندر مبارک باتیاں دیتے ہوں گے روح کیسے نکل جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا ادھر قرآن کی تلاوت ہوتی رکھئے گی ادھر جنت کا سفارہ آسان ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن دستار بندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قرآن کے عادی بنے پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن سارے بولیں انشاءاللہ اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن دیکھنے کی عادت ڈالیں ہر گھر میں قرآن ہوگا کے نہیں ہوگا کے نہیں ہر گھر میں اور قرآن کا معاملہ تو یہ کہ کوئی بندے پانچ ہے تو موائل آٹھ ہیں بندے پانچ ہے قرآن دو ہی رکھیں اور وہ بھی نہیں کھلتے کبھی اور موائل دو منٹ کوئی بھی اپنا میں ہوں یہ آپ کو چھوڑ کے دکھا دیں ملے گئی نہیں پھر ہی جس کے ہاتھ لگ جائے گا وہ ہی چلانا شروع کر دیں لیکن قرآن دو رکھیں کوئی کھولنے والا نہیں جہیز میں قرآن آ جائے تو ساس کہتی ہے قرآن تو کئی اٹھ ہے اسے مججد میں پچھا دو فریج کو سمال کے رکھے گی ٹی وی کو سمال کے رکھے گی گاڑی کو ساف کرائے گی ساری چیزوں پر سفائی کرائے گی قرآن کی باری آگی مججد میں پچھا دو دوئی ہیں انہی کوئی نہ کھولتا یہ غیرت کی بات ہے جب قرآن گھر میں رکھنے کی جگہ نہ ہو سمجھ لیں نہ قیامت آنے والا ہے یہ ہے ہمارا قرآن سے پیار یہ ہے ہماری قرآن سے محبت ہے کہ ہمارے گھر کے اندر قرآن کے لئے جگہ نہیں رہی کیا قرآن کہتا نہیں ہوگا مالک یہ مجھے کھولتے تک نہیں ہے یہ مجھے پڑتے تک نہیں ہے قرآن صرف تیجے چالیس وہ تک کے لئے تھا قرآن تو شہور زندگی دینے کے لئے آیا تھا قرآن سے عشق کرو یہاں بھی سلح دے گا وہاں بھی سلح دے گا آؤ تمہیں بتاؤں اللہ و اکبر ایک بہت بڑا شرابی تھا بہت بڑا شرابی اتنا بڑا مشہور شرابی تھا کہ انتقال ہوا کوئی تفن کرنے اس کو نہیں آ رہا تھا کوئی ہاتھ لگانے اس کو نہیں آ رہا تھا رشتہ داروں نے یہ سوچا اگر تفن نہیں کیا گیا تو اس کی لاش سڑ جائے گی پدبو پھیلے کی چلو اٹھا کے قبرستان کے گھٹے میں ڈال آؤ یہ سوچ کر کے رشتہ دار لے کر کے گئے کچھ لوگ شامل ہو گئے جنازے میں مٹی دینے کے لئے جب مٹی دے کر کے واپس پلٹنے لگے پورے قبرستان میں مشکو امبر کی خوشبو آنے لگ گئی تھی لوگ حیرت میں تھے یہ کیا معاملہ گئے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی گئے لوگ پلٹے ادھر جذر سے آ رہی تھی جاکہ دیکھا اسی قبر کی مٹی اٹھائی جس کے اندر شرابی کو دفنایا تھا جب سنگا تو اس کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی توڑے لگ کئی لوگوں کی اس کے گھر کی طرف کہنے لگے یار شرابی تو بڑا تھا بڑا پاپی تھا اس کی قبر سے خوشبو کیسے آ رہی گئے گھر گئے بیٹی کے بھی آنسو سوکھے نہ تھے جاکہ پوچھا بتا تو شہی بیٹی ترے باپ نے کونسی نیکی کی تھی بچی نے آنسو صاف کیے کہاں مزاق کر رہے ہو کہاں مزاق کو نگی گئے بتا تو شہی ترے باپ کی نیکی کیا تھی کہاں ہوا کیا گئے کہاں آج جب تفنا کے لوٹ رہے تھے اس کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی کہاں میرا باپ شرابی تھا میرا باپ گناہگار تھا کہاں بیٹی ہم بھی جانتے ہیں لیکن یہ بتا نیکی کیا کی تھی اس نے کہاں نیکی تو کوئی یاد نہیں ہے لیکن اتنا مجھے یاد آ رہا ہے جب کبھی مشاہ اترا کرتا تھا تو میرا باپ غسل کرتا تھا مضو کر کے غسل کر کے خوشبو لگا کے آتا تھا اور یہ جو سامنے قرآن رکھا کے وہ اس کو اٹھا کے گود میں لے کے بیٹھ جاتا تھا میرے باپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن جب قرآن کھولتا تھا تو رونا شروع کر دیتا تھا کہتا تھا میرے مالک مجھے تیرا قرآن پڑھنا نہیں آتا میں وہ بدنصیب بندہ ہوں جسے قرآن کی تلاوت نہیں آتی کہاں یہ کہتا رہتا روتا رہتا اور کبھی کبھی تو اتنا بے قرار ہو جاتا کہ انگلیاں رکھتا آیتوں پہ اور کہتا مالک یہ میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا گئے لیکن جو بھی لکھا گئے یہ کیا کہا گیا گئے مجھے نہیں بتا گئے لیکن جو بھی تُو نے کہا گئے سج کہا گئے کہ اتنا مجھے یاد ہے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں کہنے لگے واہرِ مالک اگر قرآن سے پیار کرنے والا تیرا اتنا پیارا ہو سکتا گئے تو قرآن پہنے والا تیرا کتنا پیارا ہو سکتا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت عظمتِ قرآن نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت بھائی کم سے کم اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کو دیکھ کے چوم لیا کرو چوم لیا کرو اس کی زیارت کیا کرو اسے سینے سے لگایا کرو تم قرآن کو اپنا دوست بنا لو قبر اور حشر میں قرآن تمہیں اپنا دوست بنا ہے ساری جنت میں جانا چاہتے ہیں میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کیونکہ ہر مومن کی خواہش جنت ہے اور میرے حضور نے فرمایا تھا جب بھی ہاتھ اٹھا کریں تو اللہ سے جنت مانگ لیا کرو یہ جنت مانگ لیا کرو تو ہر بندے کی خواہش جنت میں جانا ہے سب سے سچے ساتھی کو قرآن کہا جاتا ہے اور یہی امنی پڑھ پڑھ ہے جیسے دیکھو چھوڑائے پہ اتنی لمبی جیو نکال کے باتیں کرتا اور کئی بار تو کئی جگہ ایسا ہوا ایک جگہ جانا ہوا پتا چلا ہوں کے مقتدی تو امام صاحب کے پھوٹو کھینچے لے کریں سجدے میں کہ دیکھو جی پیر ہل گیا تھا کم تھوڑے ہی ہیں پھوٹو کھینچ کے اندر دکھا رہے تھو اپنے اپنے عمل کے بارے میں سوچیں اپنے عمل کے بارے ہر بندہ یہ سوچے یار میرے عمل بہتر ہونے چاہیے ہر شخص کی یہ خواہش ہونی چاہیے میرے عمل بہتر ہونا چاہیے خوشش یہ کیا کرو قیامت کے دن میں بخشا جاؤ میرا کام بن جائے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے ہم نے جو زندگی سمجھیے نا ہم تو یہ سوچتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے وہی کامیاب ہے نہیں جس کے پسیدے میں قرآن کی محبت ہے وہ بڑا کامیاب ہے بڑا کامیاب ہے فرمایا گیا جب حافظ قرآن کا جنازہ اٹھتا ہے نا اللہ حکم دیتا قبر کو قبردار میرے قرآن کا حافظ آرائے ایک بال کو بھی ہاتھ نہ لگا دینا زمین وعدہ کرتی ہے مالک مجھے تیری عزت کی قسم جیسا میرے سینے میں آئے گا ویسے ہی قیامت کے دن پیش کرتے ہیں یہ عزتیں کسے مل رہی ہیں قرآن والوں لیکن قرآن بھی آسانی سے نہیں آتے ہیں بڑی محنت ہوتی ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کی ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا سو روپے دے دی اور کام ہو گیا یہ مدرسہ چلانے والوں سے پوچھو کتنی محنت سے مدرسہ چلتا ہے خدا کی قسم مدرسے کے متولی کو سیکریٹری کو اپنے بچوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے جتنی مدرسے کی فکر ہوتی ہے یہ یقین کر لیجئے گا آپ میری بات کا اتنی فکر نہیں ہوتی اپنے بچوں کی جتنی مدرسوں کے بچوں کی فکر ہوتی ہے تنخواہ کے فکر ہوتی ہے مہینے کے خرچ کی فکر ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہی فکر رہتی ہے اسے فسامے کیسے یہ بھی ایک فکر رہتی ہے انہیں فسایا کیسے جائے یہ سب سے بڑی فکر لگی رہتی ہے اور حساب لگا رہا ہے نشان مار کر کہا کیسا پلاستر کرایا یہ کیسا پلاستر کرایا ہے چھٹ جا سستہ والا کرا دیا ہوگا مگر حالات ہمارے کیا ہمارے گھر کی ایک لیٹ فیوز ہو جائے تو ایک گھنٹے کے اندر مستری آئے گا اور ٹھیک کر کے جائے گا مسجد مدرسوں کی لائٹیں بند ہوئے مہینے بیٹ جاتے ہیں کوئی دیکھنے نہیں آتا یہ کڑوی سچ چاہیے مہینے بیٹ جاتے ہیں کوئی دیکھنے نہیں آتا میں تو سلام کروں گا اس باپ کو جس نے بیٹے کو قرآن کا کاری بنایا وہ ماں مقدر والی ہیں جن ماں نے اپنے بیٹوں کو حافظ بنایا وہ بہن نصیب و والی ہے جس نے ایسے بھائی کو روٹی کھلائی کہ جس نے قرآن کی دولت اپنے سینے میں ہوتا رہی ہے اور یہ دیکھنا یہ سارے لوگ اس کے بدلے میں انشاءاللہ جنت میں جان گئے اتنی بڑی دولت ہے ورنہ اولاد کی سے پیاری نہیں ہوتی ہے بتاؤ ہر ماں باپ کو اولاد اولاد جو اپنے ماں باپ کے پیارے وہی بولے ہیں اولاد اب تو سارے پیارے بن گئے جب تک مطلب کی نہیں آئے بندہ بول نہیں نہیں چاہتا ساری اولاد ماں باپ کی پیاری ہوتی ہے اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو بھلے ہی مو اتر جائے لڑکا پیدا ہو جائے مانے آمین صاحب تو لڑو اس سے پتلہ نہیں بٹتا یہی ہے نا اور خوشی بھی ہوتی ہے لڑو بٹتے بھی ہیں اور بٹنے بھی چاہیے کیونکہ جس سے نسل چلتی ہے وہ بھی کوئی عام چیز نہیں ہے نسل بھی اللہ نصیبوں سے چلا میں بیٹوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ بتانا چاہ رہا ہوں بیٹا پیدا ہو ولادش سے ایک دو دن پہلے یا گھنٹہ پہلے پہلے بوکنگ ہو جاتی ہے بھئی دس کلو لڑو بننے ہیں کتنے بولو بولو یار بولو سو مکہ دس کلو بننے ہیں اور اتفاق سے ہسپیٹل سے خبر آ جائے کہ بیٹی آئی ہے پانچ من حضرت فون سے چوب کر کے لیٹ جا لڑو والا فون کر رہا یہ کب جانگے وہ لے تو ہی کھا لے ارے بنوائے کیوں تھے کہہ رہے ہیں ہم نے تو سوچا لڑکا پیدا ہوگا ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھا لیکن لڑکی آئی ہے تو بولا کیا ہو گیا تو بولے آپ تو پانی نہ اتر رہے حالت سے لڑو کی بات یہ مسئبت آنے لگتی ہے لوگوں کے چہرے پہ اور یہ خود لائی ہوئی مسئبت ہے اللہ کی طرف سے تو بیٹیوں کے ساتھ رحمت آیا ہے رحمت آیا کرتی ہے تو بیٹا پیدا ہوتا لڑو بڑھتے کیوں اس لیے کہ بیٹا باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے آگے اتنی بات سمجھ رہے ہیں بیٹا باپ کے بڑھاپے کا سہارے بولے ہیں سہارا ہوتا ہے بے شک 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 جو ہے تعلیم پہ بات کرنی مدرسل بات کرنی ہے ورنہ میں ادھر جاتا تو انشاءاللہ ایک پورا پینٹ کر کے جاتا آپ پہ بیٹا باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے بھئی کوئی بندہ ایک پیڑھ لگاتا ہے تو پھر امید ہوتی ہے کہ اس پہ پھل آئیں گا وہ کہا تھا کسی نے پیڑھ امیدوں کا یہ سوچ کے کٹا نہ گیا پھل نہ پائیں گے اس پہ تو ہوا ہی دے گا اگر درخت پھل بھی نہ دے سایا تو پھر بھی دیتا ہے نا تو یہ سوچ کے درخت پر کھائے جاتے ہیں کہ یہ سایا دے گا اگر باپ یہ سوچ کے بیٹے کو پالتا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا تو کیا غلط سوچتا ہے ہر شخص اپنی بنیاد تو ڈالی ہوئی چیز سے امید رکھتا ہے چھتی سریعے ڈالی جاتی ہے کہ اس کے نیچے پیٹھنے کا موقع ملے گا درخت اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ پھل کھانے کا موقع ملے گا بیٹے کو دیکھ کے اس لیے خوشی منائی جاتی ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا یار جب بیٹے نے تہلیز پہ قدم رکھا خوشیاں کی خوشیاتی ہوش عمل نے لگا باپ نے کیا کہا بیٹے کو قرآن پڑھانا گے حالات نے یہ کہا اگر پڑھانا گے تو بیٹے کو دور کرنا پڑے گا اپنے آپ سے جدہ کرنا پڑے گا محبتیں قربان کرنی پڑے گی بتاؤ تو کیا محبتیں ہیں آپ کبھی دیکھنا آپ کو اندازہ ہو جائے گا محبت کو اولاد سے پیار کتنا ہوتا گے سردی کی راتوں میں آپ کا بیٹا سوتا گے تین بار اٹھ کے چیک کرتے ہو کہیں رضائی سے سر تو نہیں کھل گیا گے کہیں پھیر تو نہیں نکل گئے گے ماں اٹھ اٹھ کے چیک کرتی گے میرا بیٹا پستر سے باہر تو نقیل ہے کہیں نیچے تو نہیں گر گیا گے کتنا پیار محبت کو اولاد سے کرتے گے لیکن جب قرآن کی باری آتی گے وہ بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا ہوتا گے وہ بیٹا جو ماں باپ کی آنکھوں کا قرار ہوتا گے وہ بیٹا جو گھر والوں کا سکون ہوتا گے اس کو گھر میں نہیں رکھا جاتا پھر اسے مدرسے والوں کے حوالے کر دیا جاتا گے اب کیا کرنا گے کہا جو چاگو وہ کرو لیکن ہمیں قرآن کی دولت چاہ کیے کدھر تم نے بیٹا دے دیا اب وہاں کوئی دیکھنے والا نقیل ہے وہاں کوئی سینے سے لگانے والا نقیل ہے آپ کے بیٹے کو راتیں بھی تنہائی میں کاتنی پڑیں گے دن بھی مشکل میں کاتنا پڑے گا لیکن بتاؤ تو شکی یہ صعوبتیں کس کے لیے تھی تو کہنا پڑے گا قرآن کے لیے یہ محبتیں کس کے لیے تھی کہنا پڑے گا قرآن کے لیے یہ قربانیاں کس کے لیے ہیں قرآن کے لیے یوں ہی کوئی قرآن کا کاری لگی بن جاتا ایک ماں نے بیٹے کی جدائی برداشت کی گئے تب قرآن کی دولت سینے میں آئی گئے باپ نے بیٹے کو جگر سے دور کیا گئے تب قرآن کی دولت سینے میں آئی گئے پیغن نے بھائی کو رخصت کیا گئے تب قرآن سینے میں آیا گئے اور خدا کی قسم جاؤ مدرسوں کو جا کر کے دیکھو مدرسے جا کے کتنے قریب کیوں نہ گو اپنے ادارے کا چائزہ لو جا کر کے جتنے طلبہ پڑھتے ہوں گے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہوں گے پسو کرنے کے لیے تھنڈا پانی ہوگا لیکن یہ ایک تاریخ بتا دو اپنے ادارے کی کوئی سردی کی وجہ سے مر گیا ہو کوئی ٹھٹر کے مر گیا ہو کوئی سردی کی وجہ سے نقی مرا کسی کو بیماری نہیں لگی گئے فرش پہ بیٹھنے سے ورنہ ہم نے بڑے پڑو کو دیکھا کہ اگر زمین پہ ننگ پیر چل لیتے گئے تو کبھی سرسام ہو جاتی گئے کبھی پیپڑے جام ہو جاتے گئے کبھی ناک بند ہو جاتی گئے لیکن یہ مدرس آگے جب سے مدرسے میں آئے گئے ریٹھنے کے لیے بھی تھنڈا فرش ہے بیٹھنے کے لیے بھی تھنڈا فرش ہے چلنے کے لیے بھی تھنڈا فرش ہے وضو کے لیے تھنڈا پانی اور دھوپ نکلتے نکی بلکہ رات کے تین تین بجے اٹھ کر کے یہ قرآن والے جب تھنڈے پانی سے وضو کرتے گئے خدا کی رحمتیں سلام کرتی گئے ان کو تمہیں کیا بتا خدا کی قسم یہ مدرسے کے اندر رہتے گئے کتنی راتیں سردیوں میں گزرتی گئے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ایک دن گھر پہ رہ کے زمین پہ لیٹ جائے پسلی چلنے لگتی گئے ناک بند ہو جاتی گئے یہ روز زمین پہ بیٹھتے گئے لیکن کبھی بیمار نہیں ہوتے گئے وجہ کیا گئے وجہ صرف اتنی ہے جب بچے گھر پہ رہتے گئے ماں باپ دیکھ بھال کرتے گئے جب مدرسے میں آتے گئے تو رسول پاک دیکھ بھال کرتے گئے نعرہ تقدیر نعرہ رسالت مفتی حماس صاحب قبلہ نعرہ تقدیر نعرہ رسالت زندہ باب بھائی حضور کا کرم ہے مدرسے والوں اور سرکار کا ہر اس شخص کے کرم ہے جو بھی مدرسے والوں سے پیار کرتا ہے ہر اس شخص کے کرم ہے جو مدرسے والوں سے پیار کرتا ہے جانتے ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں میں ہاتھ نہیں اڑھوانگا کتنے پانچ ٹیم کے نمازی ہیں کتنے نے موبائل میں کب کب کیا دیکھا میں صرف اتنا کہوں گا اپنے گریبان میں ہم بھی جھان کے آپ بھی جا کے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں پھر عذاب کیوں نہیں آیا جانتے ہو اللہ کسی بستی تجب غضب فرماتا ہے ناراض ہوتا ہے حکم دیتا ہے فرشتوں کو جاؤ اس بستی میں جا کے پتھروں کی بارش کر دو لیکن فرشتے جب آتے ہیں تو ان اچانک آواز آتی ہے ٹھہر جاؤ واپس آ جاؤ فرشتے واپس ہو جاتے ہیں جب فرشتے واپس ہوتے ہیں تو اللہ سے جا کے کہتے ہیں مالک تو نہیں بھیجاتا تو نے بلا لیا بتا کیوں بھیجاتا کیوں بلایا کہا مجھے غضب تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے کہا پھر واپس کیوں بلایا کا رات کے تین وجہ میرے بندوں میں سے ایک دس سال کے بچے نے قرآن کھول لیا اس نے بسم اللہ پڑھی ہے میری رحمت کو میری رحمت مچوش میں آ گئی ہے میں نے ساری بستی والوں کے گناہ اس کے قرآن کی وجہ سے معاف فرما دیئے ایک بندہ قرآن پڑھے تو اتنی اللہ برکتیں عطا کرتا گئے اور جس بستی میں سیکڑوں بیٹھ کر کے روز قرآن کھولتے ہو ہے کوئی اندازہ کوئی اندازہ نہیں لگا سیکڑوں لوگ جہاں بیٹھ گئے دن میں ہزار مرتبہ عوض باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہوں اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہوگا اور سب سے زیادہ نصیب والے وہ لوگ جن کا اپنا پیسہ مدرسوں میں لگتا ہے جن کا اپنا پیسہ مدرسوں میں لگتا ہے لوگ کئی بار تو ایسے ہوتے دس روپے دیتے اور حساب لیتے تین سال دس روپے کی رسید کٹے گی ٹھیک ہے وہ پھر پڑھا کہتے ہیں یہ صاحب متولی صاحب سے حساب دلواؤنا وہ کہتے ہیں نا جسے مارنا نہیں ہوتا وہ بلی اٹھاتا کہتا میں تو اکیلا چلا دوں خالی حساب دلواؤ دو ابے چاہو لوگ پٹے تس سے گھر نہیں چلیا مدرسہ چلائے گا مدرسہ تیرے جیسے امیر نہیں چلاتے مدرسہ مدینے والے رسول چلایا کرتے کیسے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے کوئی بات نہیں بچے جسے کوئی عزت نہ دیا کرے اسے آپ سب عزت دیا کرے یہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے سارے ہی اللہ کے بندے اگر اس کا دماغ تولہ لوزے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جبریل ہو گئے ہوگے سب اللہ کی قدرت ہے کسی کو ذہین بنایا اس نے کسی کو کس دیا یہ سب اس کی قدرت کے کرش میں بندے سارے ہی اللہ کے ہوتے تو تھوڑا سا ذرا کنٹرول کیا کرے ٹھیک ہے جی توجہ ہے آپ لوگوں کی جو میں کہہ رہا تھا آپ سب تو وہ حساب لیتا جو دس روپے دیتا ہے اور جس کا کام دین کی خدمت ہوتا بیچارہ وہ موسی نہیں بولتا موسی نہیں بولتا موسی نہیں بولتا بیچارہ کام کرے جا رہا وہ کیا کہتا یار میرا کام دینا تھا میں نے دے دیا اب یہ کیا کرے گا یہ جانے اور اللہ جا 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 یہ ہوتا نا اور حالات اللہ معاف کرے لوگ ڈاؤن لگا تو تمہارے گاؤں میں نہ لگا نا لوگ ڈاؤن پورے بھارت میں لوگ ڈاؤن تھا تو چلو بزنس مینوں کا بزنس بند تھا سروس مینوں کی نوکریوں کی چھٹی تھی تنخائیں رک گئی تھی مدرسے والے بیچارے کسانوں کے پاس گئے نا کہ چندہ دے دو تو گھرے دکھنا رہا لوگ ڈاؤن چلے تیری فصل تو پوری آئی بھائی وہاں نہ ڈون رہے کہا لوگ ڈاؤن ہے ارے بھائی تیرا کیا تھا لوگ ڈاؤن ہے تیرا گاؤں بھی کٹا دھان بھی کٹا گنہ بھی بکا سب کچھ ہوا نا کسانوں کو اور زیادہ دینا چاہیے تھا فائدہ کیا ہوا میں کچھ جانتا ہوں میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں کبھی کسی کی مجبوری کا زندگی میں فائدہ نہ اٹھانا جب لوگ مزدوری کرنے والے لوگ تے شہروں میں کام بند ہو گئے نا تو زمیداروں نے پچاس پچاس رفے میں ان سے نلائیے کرائی ہیں غلط کہہ رہا ہوں میں پچاس پچاس رفے میں نلائیے کرائی ہیں کہے چلیا تو چلو انہور بوت تو جس کے گھر کھانے نہیں وہ بچارہ پچاس کے پچیس پہ بھی جاتا دس رفے میں بھی کام پڑتا یہ کس نے کیا زمیداروں نے اچھا میں کسی زمیدار کو برا نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہ سوچنا بھی تنز کر رہا ہے میں بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا اچھا غریب جو ہے نا مزدوری دینے میں جلدی کرتا ہے مالدار کہتا چلوئے دو سو رفن لیے مانگنے آگیا کل کو آجائیے وہ بچارہ غریب کل کو پھیرا گیا تو کہتے بڑی بھئی تجھے بھئی بڑی جلدی ہو رہی ہے کل تو منع ہی کر رہا ہے تو آپ کی نظر میں دو سو رفن لیے ہو سکتے ہیں لیکن کسی کے گھر کا پورا خرچ بھی ہو سکتا ہے یہ کیوں بھول رہے ہیں آپ اس دو سو رفے میں کسی کے چولے کا خرچ اور کسی کی دوا بھی تو ہو سکتی تھی آپ کیوں حساب لگاتے ہیں اپنی انکم سے اگر کسی کے دس رفے بھی مزدوری کے ہیں تو حضور کے فرمان کے مطابق مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو اس پہ عمل کیوں نہیں کر دیں پچاس پچاس رفے میں کام کرایا جو ایکے دس ہزار میں پڑھ نہیں تھی پندرسوں میں پڑھ گئی ہاں اور نلائییں ڈٹکے ہوئیں نلے نلائے تھے تو میں لوگ جا کے بیٹھ رہے تھے گنہ اتنا موٹا ہوتا تو اتنا ہوا یہ ہوا تھا لوگ ڈاؤن میں لیکن مدرسے والوں سے ہم نے پھر بھی یہی کیا لوگ ڈاؤن چل لیا لوگوں نے کئی بار لوگ کہتے ہیں سنو میں آج کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں بیماری لگ گئی ہوا ایسی چلی ہے ایسا فائرس ہے گنہ مارا جا رہا ہے میں نے کہا تم نے نہیں جانا لوگ ڈاؤن لگا تھا تو تم نے کھڑی کھیتیوں میں دونے دونے کے فائدے کمائے تھے لیکن اللہ رسول کو بھول گئے تھے آج اس نے کھڑی کھیتیوں میں آگے لگائی ہے کوئی بچانے والا نقیخ ہے گھڑے کھیت کے گنے برباد کر دیئے کوئی دینے والا نقیخ ہے جاؤ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سکھ کے دن آئیں یا دکھ کے دن آئیں خدا کو یاد رکھا کرو وہ تمہارے کھیتوں کی بھی فازت کرے گا تمہاری جیبوں کی بھی فازت کرے گا جب مرنے لگتے ہیں تو اللہ یاد آتا جب کسرت ہوتی ہے تو میری ملائی سے ہوا یہ تو کھاد ڈالا تھا تو ہوا اتنا کرنا لیکن جب وہ لیتا ہے تو کھال ادھڑ دیتا ہے اور جب دیتا ہے تو چھپر بھاڑ کے دیتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے اس لیے خدا رہا سب سے اچھی تجارت ہے اپنے رب سے تجارت کرو کسے اپنے رب سے تجارت کرو اگر چاہتے ہو کہ آپ کی دنیا بھی کامیاب رہے آخرت بھی تو پھر اللہ سے تجارت کرو اور اللہ سے تجارت کیا وہ فرماتا ہے تمہیں ایک دو میں تمہیں دس دوں گا دس دوں گا اور میں تو رب تو یہ کہتا ہے میں جتنا چاہوں اتنا دے دوں مگر ہم اللہ سے تجارت نہیں کرتے ہم تو پارٹنرڈ ڈھونتے کر رہا والا اے بھئی ٹھیک ہے اچھی فرم ہے کر لیا اور وہ ہی ڈپکی مار گیا گیا پیسہ اللہ سے تجارت کرو اللہ سے تجارت کرو اپنی کمائیہ نہ دین کے کاموں میں لگاؤ قبرستان جاتے ہیں قبرستان وہ لہے ہیں درو مطیار میں کم نماز جنازہ پلانے کو نہیں آئے قبرستان جاتے ہیں جو نہیں جاتے ہیں انہیں چار لوگ لے کے جاتے ہیں جو خود جاتے ہیں وہ لوٹ بھی آتے ہیں جنہیں لے کے جایا جاتا وہ لوٹ کے ہیں وہ لوٹ کے ہیں نہیں آتے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں سمجھ گئے جایا گیا قبریں دیکھوئے ہر طرح کی ہوں گی اونچی بھی ہوں گی ایچی بھی ہوں گی بیٹھی ہوئی بھی ہوں گی گلی ہوئی بھی ہوں گی ایسی بھی ہوں گی جن پہ کپڑے پڑے رہتے ہیں ایسی بھی ہوں گی جن پہ کوئی مٹی ڈالنے بھی نہیں آنی کوئی گارنٹی ہے ہمارے مرنے کے بعد یہ جتنی ہماری نسلیں ہیں یہ قبر پہ بیٹھی رہی سوچو ذرا سوچو گارنٹی ہے کوئی جب ہم ہی نہیں جاتے اپنے پردادہ کی قبر پہ تو ہماری اولاد چلی جائے گی آنے والا دور اور نازم دور ہے کوئی نہیں آنے والا اس لیے اپنی آخرت کا انتظام خود کر جاؤ کس کو کرنا ہے خود کرنا ہے آخرت اور قبر کا انتظام ہمیں خود کرنا ہے لاللہ کا انتظام کر دیا مرنے کے بعد بیوی کا انتظام کر دیا مرنے کے بعد پچھوں کا انتظام کر دیا مرنے کے بعد اپنا بھی کچھ کیا ہے اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ لاللہ آئے گا شب قدر میں بخشوا دے گا شب برات میں آئے گا بخشوا دے گا لیکن حقیقت کیا ہے جانتے ہیں شبہ قدر میں بھی آگا صرف اگر بٹی ہے محمد بٹی جلا کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا ہم سنیوں کے اندر کہ آپ تو قبرستان میں لائٹ لگائی جاتی ہیں اور لوگ آتے نکل لیتے ہیں آتے نکل لیتے ہیں اندر سے اگر مردوں کی آواز سن پاتے تو وہ کہتے ہیں ایک بات بتاؤ یہ لگائی کیوں ہے یہ تو تمہیں اجالہ دے رہے ہیں ہمارے لیے کیا کیا تمہیں اندر کے لیے کچھ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں جا بھئی ڈوٹی لگاتے ہیں تو بھئی میرے باپ کی قبر کی گھانس کھو دیا یہ مطلب جو راحت مل لیتی نا ہری آلی تو وہ بھی خودوا دی وہ بھی خودوا دی کچھ تو چھونا پھیر دیتے ایسے بھی امنے قبریں دیکھیں اپنے سنیوں میں چھونا پھیر دیتے ہیں اببا کی قبر پر کیوں چھٹی ہو رہی ہے اببا کی ہاں قبریں صاف ہو رہی ہیں لائٹیں لگا دی بھائی ذرا سوچ تو ساگی ایک نہیں ایک لاک لائٹیں اوپر لگا دو اندر کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ایک ہزار کینڈل لگا دو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اندر اجالہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں سوچا کرو ہر بیٹے سے گزارش ہے اوپر لائٹ لگانا یا مت لگانا ممبتی لگانا یا مت لگانا اگر بتی لگانا یا مت لگانا یہ تمہاری مرضی ہے اگر باپ کی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو قرآن سیکھ لو قبر پہ آؤ ایک دو صورت پڑھو ہاتھ اٹھا کے باپ کی روح کو بخش دو اوپر اجالہ ہو نہ ہو تیرے باپ کی قبر کے اندر اللہ اجالہ عطا فرماتے ہیں توجہ ہے آپ کی تو اندر کا انتظام کرو جب مر جاتے ہیں نا لوگ مر جاتے ہیں تو کہہ بھئے میرے اببہ بہت اچھے تھے بھولا کیوں کہ ایک بار نا کتوں کو پکڑتے پانی پلائے تھے ایک نیکی یاد ہے اسے اپنے اببہ دی اور کہہ رہا میرے اببہ بہت اچھے تھے ایک کہہ رہا میرے اببہ بہت اچھے تھے کیا ہوا کہ میرے اببہ نہیں نا ایک آدمی ننگے پیر جا رہا تھا جوتے دے دیئے تھے بس ایک نیکی یاد بس مرنے کے بعد تو ہم چاہتے ہیں کہ سب ہمارے مرنے والوں کو جنتی بنا دیں لیکن جیتے جی کیوں نہیں چاہتے جنتی بن جائیں انتقال ہوتا گئے خدا کی قسم یہ کڑوی سچائی ہے ہماری قوم کے اندر دو کام ہوتے ہیں جیسے ہی انتقال ہوتا گئے نا انتقال کے ساتھ بیٹا فوراں کبرستان کی طرف کی بجائے بازار جایا کرتا گئے جیسی بازار جاتا گئے وہاں سے قرآن کی پیٹی خریدتا گئے اور خریدنے کے بعد پھر گھر لے کر کے آتا گئے کہتا میرے باپ کا نام ڈال دو پیٹی پہ اس کو مسجد میں اٹھا کے رکھ دیا جاتا گئے تمہیں کیا لگتا گئے یہ پیٹی رکھ کے رکھ کے سواب پہنچائے گی پیٹی سے رکھ کے رکھ کے بخشش ہوتی رہے گی ایسا نہیں ہونا گئے اگر یہ پارے پڑھے جائیں گے تب ہی تنہیں باپ کو سواب ملے گا کتنی پیٹیاں رکھ کے رکھ کے تو ان کے پاروں میں کھن لگ گئے پاروں کو دیمت کھا گئی کوئی کھولنے والا نگی آیا پیٹیاں رکھ کے رکھ کے زنگالود ہو گئی کوئی کھولنے کے لیے نگی آیا جب تک رکھ کے رکھے کوئی سواب نگی ملا اگر یہ چاہتے ہو تمہارے باپ کو سواب ملے تو پیٹیوں کا حدیہ نہ کرا بلکہ مدرسے میں آ جا مولانا یامین سے آکے کہ کہ وہ طالب علم بتا دو جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہ ہو سردی کا لباس نہ ہو پیچانے کا گتہ نہ ہو یا وہ جگہ دکھا دو جان بیٹھ کے قرآن والے وضو کرتے ہیں اور تھنڈا پانی آتا ہو باپ کا حصال سباب کے لیے میں گیزر کا انتظام کرنا چاہتا ہو یا وہ جگہ بتا دو جہاں سے بچے کرمی میں کرم پانی پیتے ہو میں ان کے لیے فریج کا انتظام کرنا چاہتا ہو جا اگر جنت چاہتا گے تو مدرسے کے اندر پڑنے والوں کے لیے پنکے لگوا دو پانی کا انتظام کرا دو بیٹھنے کا انتظام کرا دو تیرے انتقال کے بعد کوئی دعا کرے نہ کرے کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے اگر تیرے دیئے ہوئے پنکے کے نیچے یا قرآن والے بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے تیرے دیئے ہوئے فریج سے اگر ان بچوں نے پانی پیا خدا کے قسم جیسی پانی کا پہلا گھوٹ حلق سے اتر کے کلیجے کو تھنڈا کرے گا اللہ اس سے پہلے تری قبر کو جنت کی ہوا سے تھنڈا کرے گا دارے دنبی توجہ ہے نا آپ لوگ آخرت کا انتظام کر کے چلیں آخرت کا انتظام کر کے چلیں نوجوان ہو تم سے میری گزاریش ہے جتنے لوگ کمائی کرتے ہیں نا نوجوان میرا مشورہ ہے کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا آدیش نہیں ہے مشورہ ہے اللہ توفیق دے جو مہینے میں کھماتے ہونا اس کا کچھ حصہ فکس کر لو کہ ہم قرآن پڑھنے والوں پہ لگائیں گے بے شک سبحانہ کمائی بھی زیادہ ہو جائے گی برکتے بھی ہو جائیں گی جہاں بھی رہو کے اللہ کی حفظ و امان میں رہو یہ سب سے بڑا وظیفہ محفوظ رہنے کا چلتے پھلتے حادثے ہو رہے نا ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں چہرے نہیں پہچانے جاتے کئی بندے دور سے ہیں نا بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں دعا کرنا پردیش میں ہوں باہر ہوں بڑا پریشان ہوں اور کس تو یہ کہتے ہیں اللہ نے کرم کر دیا پاڑ پر سے گر رہا تھا ایسا ہوا ویسا ہوا میں ڈائریکٹ یہ پوچھتا ہوں نیکی وطہ نیکی کونسی کی ہے تو اکثر بچنے والوں کے پیچھے قرآن والوں کی دعائیں نظر آیا کرتی ہیں نوجوانوں یہ کام کیجئے آپ انشاءاللہ یہ آخرت تک کے لیے نیکی ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ مغفرت کا ذریعہ بھی بنے گا کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ آپ کا یہ محبوبی دارہ اس نے آپ کو حافظ قرآن دیا اب کتنے لوگ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں ذرا بتائیں ہاتھ اٹھا کے سارے ہی کرتے ہیں نا ماشاءاللہ جو نہیں کرتے ہیں اللہ انہیں بھی محبتوں کی توفیق ادا فرمائے ٹھیک ہے اب میری آپ سے ایک گزارش ہے اور ایک بے بطور مشورہ ایک بات کہوں ماں باپ نے ہم سے آج تک کچھ نہیں مانگا زندہ ہیں یا چلے گئے لیکن ہم سے قیمت نہیں مانگی انہوں نے اپنی پروریش کی ہم سے عجرت نہیں مانگی انہوں نے ہم سے اس بات کی کہ ہم نے تمہیں پھالا سلا دو مانگا انہوں نے کہتے ہیں نہیں مانگا نا آج میں مشورہ دیتا ہوں جو لوگ یہ چاہتے ہیں ہماری پروریش کے نتیجے میں ہمارے ماں باپ کو نیکیاں دے یا جنت دے ان سے میری گزارش ہے آج کوئی بندہ سب سے پہلے اٹھے جو اپنے اس ادارے کے تعاون کے لئے اپنے ماں باپ کے نام سے یا اپنے کسی بھائی بہن کے نام سے سب سے پہلا ہے لاحل کرے ہے کوئی نوجوان جو سب سے پہلے اٹھے کوئی بندہ ما شاء اللہ ہمارے بھائی ایک ہزار روپے کیا نام ہے بھائی ننے بھائی ننے بھائی کی جانب سے ایک ہزار کا اعلان ہے ما شاء اللہ اللہ سلامت رکھے سب سے پہلے اٹھنے والا ہاتھ ہمارے بھائی محمد احسان بھائی کی جانب سے پانچ سو روپے ہے کوئی اور بندہ بھائی جلدی سے ذرا مجھے شجرہ بھی سنانا میرے بھائی نے پڑچا دے دیا تھے ٹھیک ہے لیکن شجرہ سناوں بات میں ماشاءاللہ پانچ ہزار سبحان اللہ دارِ تقبیر ہاتھوں کو بلند کر کر بولیے دارِ تقبیر دارِ رسالت جشمِ دستار بندی علماءِ سننہ اس بھائی کے جانب سے پانچ ہزار روپے سبحان اللہ بولو میرے بھائی دو ہزار روپے کیا نام بھائی کا نام مہربان بھائی کے جانب سے دو ہزار روپے سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ نیس بھائی ابھی پانچ ہزار سب سے افرس ہوئی ہے مہربان بھائی دو ہزار ماشاءاللہ دارٹر مناظر حسین ماشاءاللہ انہوں نے پانچ سو روپے کا اعلان کیا اللہ ان کے سوئیوں میں برکتیں عطا فرما دے ہاں ماشاءاللہ ہے بھئی اور بندہ کوئی جلدی سے ذرا اٹھے میں پہر ہوئے میں اور باپوں میں بول رہا ہوں بھائی یہاں کے پیسے والے بھی مشہور ہیں اٹھے بھئی اور کوئی بندہ میں نام بری کے لیے نہیں میں حضور کے گھر کی بات کیے میرے ہے کوئی اور بندہ جلدی سے مشورہ کر رہے ہو کرو مشورہ ذرا جلدی سے ادھار والے نہیں ادھار والے بھی چاہیں تو لکھوا سکتے آج کے دور میں میسیج پہنچ جائے گا گھر پہ کتنے ماشاءاللہ یہ ایک ہی محلے سے نور علاقی بھائی یہ محلہ بہت تیزی سے آگے نور علاقی بھائی کی جانب سے ماشاءاللہ پانچ ہزار روپے اے کوئی جو چھٹی پہ پہنچ جائے یہ تو پنجتن تک کا مسئلہ تھا تین ہزار روپے ماشاءاللہ کیا نا حاجی ظلفقار صاحب کے جانب سے تین ہزار روپے ماشاءاللہ اور اٹھے بھائی حاجی اٹھ لیں پہلے ہے کوئی اور حاجی صاحب بھائی جلدی سے بھولیں دیکھو عدرت ابوبکر صدیق کا نام سنتے تو واوا بہت کہتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے سب کچھ دے دیا تا رہے ماشاءاللہ بھائی تو کب دے گا یا ہے نا مسئلہ ہے بھائی اور لوگ ماشاءاللہ حاجی رزوان صاحب کی جانب سے ایک ہزار روپے اور کوئی حاجی صاحب ہیں کوہر ہوئے میں جو یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ حاجی ملوک صاحب کی جانب سے ایک ہزار روپے کا اعلان ماشاءاللہ اگر سو بندے ایک ہزار والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نہ تب بھی کام ہو جاتا ہے لوگ کم ہیں تو پانچ پانچ والے کڑے ہو جاؤ بیس پنجے سو تب بھی مدرسے کا کام ہونے ہی ہونا ہے ہے بھائی اور کوئی بندہ دیکھو کچھ لوگ زیادہ چادر میں لپٹ کے نہ بیٹھے ماشاءاللہ ہے کوئی ادھر کوئی بندہ ہے بھائی یہ سب کوروے والے لوگ ہیں کہ باہر کے بھی ہیں سارے کوروے کے ماشاءاللہ وہ تو کوئی بھی یہ حضور کا گھر ہے جس کو بھی حصہ لینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہے یامین بھائی کی جانب سے دو ہزار روپے ماشاءاللہ دو ہزار روپے یامین بھائی کی جانب سے اٹھو بھائی کوئی چھٹی میں ہے پہنچنے والا پنجتن بھی ہو گیا ہے دو ہزار روپے مقیم بھائی کی جانب سے ماشاءاللہ یہ ماللہ بڑی تیزی سے چچل رہا ہے امید ہے دائیں بھائیں کہ لوگ بھی رنگ بدلیں گے اپنا کیونکہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا گیا فرید الدین بھائی ماشاءاللہ دو ہزار روپے ہے کوئی اور مسئلہ بھائی آگے ماشاءاللہ پیچھے سے تین انگلیاں اٹھ گئی ہیں عمران بھائی تین ہزار روپے ماشاءاللہ اٹھو یار یہ دو تین ہزار روپے تو ایک ہفتے بھر کی دوا میں چلے جاتے یہ ایک ضائع نہیں ہو رہے یہ بینک بیلنس ہو رہا ہے انشاءاللہ اگر یہ پیسہ مدرسل کے کام آئے گا تو جب تک ادارہ چلتا رہے گا سوا ملتا رہے گا ہے کوئی اور بندہ بھائی جلدی سے بتائے ذرا مجھے اس محلے سے امید بڑی ہے یہ اور جو یہ بورڈر پہ بیٹھے ہیں نا بنگلہ دیش میں آپ بھی عصہ لے سکتے ہیں ہاں لے سکتے ہیں یہاں آدھار دیکھ کے نہیں بلائے جا رہے ہیں بھائی ہے اٹھو یار جلدی سے نوجوانوں میں تو یہ سوچ رہا تھا کوروے کے نوجوان ہیں اگر جلسے میں پیسہ لٹانا جانتے تو مدرسے بھی بھی انشاءاللہ خرچ کریں گے لیکن ابھی نوجوان بہت کم اٹھے میرے سامنے اے بھائی کوئی خودمختار نوجوان نہیں ہے یہ ساری اببہ کے خرچے پہ پھننے والے نوجوان ہیں اٹھیں نوجوان جلدی جلدی جس کو جو حصہ لینا ہے ماشاءاللہ کرا دی جائے دفتار بندی جی 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 ابھی نہیں ابھی انتظار کیا جائے چلو بھائی ماشاءاللہ یہ دیکھو نوجوان اللہ اس نوجوان کی جوانی کو سلامت رکھے ہزار روپے کیا نام ہے بھئی ہے ماشاءاللہ عرفان بھائی کا سافزادہ اللہ سلامت رکھے اس نوجوان کو اور بھائی نوجوان اٹھیں ذرا جلدی سے اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں بے شب سبحان اللہ نوجوان تو ہر اعتبار سے نوجوان ہوتے ہیں ہے بھائی اور ذرا جلدی سے نوجوان اٹھنے والے ماشاءاللہ بولیں ذرا میں نہ تو سب کا مو دیکھوں اٹھیں بھائی ذرا جلدی سے مدرسے کا مسئلہ ہے ذرا پرنہ میں بھی اتنا وقت آپ کا نہیں لیتا بولیں جلدی سے اور جلدی سے تابون کریں مدرسے کا ماشاءاللہ یہ دیکھو نوجوان میرا بھائی بلال ایک ہزار روپے پیش کیا اللہ ان کو حضور کے بلال کا صدقہ اعتا فرمائے ہمارے ایک بھائی جمیل بھائی ماشاءاللہ پانچ سو روپے پیش کی بس میں یہی چاہتا ہوں نوجوانوں بہت لمبا خرچہ نہیں یہ پانچ پانچ سو روپے ہٹ نوجوان کم سے کم کرے یہ ادارے کا مسئلہ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ نوجوانوں اٹھو جگتی چھتی کا چاند بھی دیکھ گیا ہے اور بھائی بھی چھتی کے نام سے اٹ گیا ہے میراج بھائی نا میراج بھائی نے چھہ ہزار روپے غریب نواز کے نسبت سے پیش کی ایک اور نوجوان اٹھا میرا بھائی سبحاناللہ میرے ایک بھائی نے چھہ ہزار پانچ سو روپے کا اعلان کیا ہے نوازش بھائی اللہ ان پہ اپنے کرم کی نوازشیں فرمائے نوازش بھائی کی جانب سے چھہ ہزار پانچ سو روپے ٹھیک ہے جی انہوں نے چھہ ہزار چھٹی کی نسبت سے پانچ سو پنجتن کی نسبت سے اور نوجوان آگے کھڑے ہوں بھائی ماشاءاللہ اتنا تو سمجھ میں آگے آنا کیا یہ بھی سیفی تھے کیا ارے یہ بھی سیفی تھے کیا یہ ترک ہے دیکھو جی چچا کام ہوگی یا رشتہ دار ہوگا ہاں رشتہ دار آگیا چھہ ہزار پانچ سو ترکوں سے آئے ہاں ماشاءاللہ ہے بھئی اور مندہ جلدی اٹھے جلدی پڑا پڑا مدرسے کا تابو نے یار ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا جلدی جلدی سے کریں نوجوان بھائی یہ آپ ساؤنڈ کا جو ہے نا بیس بلکل مند کا دیٹ ریول اتنی کھول دی جیسے میں بھائیہ بجانے بیٹھا ہے بھائی اور نوجوان کوئی جلدی سے بڑا بٹھ اٹھے ہو گیا کام 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 کچھ کہا ہے کہ جاہت نیکہ ہو رہا ہے ہو کئی جاہت جلدی سے بھائی بولو آگے مجھے بھی جانا آرام کرنا میں بھی روز کھول تھا ہوں یہ بھی یہ والا محلہ خالی کیسے رہ گیا آئیدہ یہ میں نے ایک بات پہلے کہہ دی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نباز یہاں سب سے آگے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اپنی حیثیت سے دے گا مسئلہ یہ بھی دیکھا کہ آدمی کی حیثیت گیارہ سو روپے کی ہوتی ہے لیکن گیارہ میں گیارہ ہی روپے دے ہوئے پتہ نہ کون سی عقیدت ہے اس کی بھائی نہیں کہا جی حیثیت کے مطابق اگر بندہ دس روپے بھی دے رہا ہے بہت دے رہا ہے بہت دے رہا ہے اگر کسی کی جیم میں پچاس ہزار پڑھیں ان نے پانسو دے دیئے تو کیا دے دیئے جس کی جیم میں صرف دست ہے اس نے دست دے دیئے تو بہت دے دیئے ٹھیک ہے جی بھائیہ اور ہے کوئی بندہ اٹھے مرہوم مکیہ صاحب کی جانب سے پانسو روپے پیش کیے گئے اللہ ان کی قبر میں اپنی رحمت و گفران کی باری شہر فرمائے ٹھیک ہے اب امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو رہ گئے ہیں وہ مرنے سے پہلے ایک بار ضرور حصہ لے لے جس کا جو مسئلہ ہے نا وہ اپنا کر لے اب یہ کوئی قید نہیں ہے پانسو سے نیچے کوئی نہیں آئے جس کی جو مرضی ہے وہ مدرسے کا تعافن کرے یہ مدرسے جو اللہ اور اس کے رسول کے کرم پہ چلتے ہیں یاد رکھیے گا ہم اور آپ لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں مدرسوں کے دائیں بائیں میں گڑو بھائی ماشاءاللہ پانچ سو روپے پیش کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے گڑو بھائی نے پانچ سو روپے پیش کی ماشاءاللہ ارشاد بھائی کے جانب سے پانچ سو روپے پیش کی گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرہوم اختیار حسین کی جانب سے ایک ہزار روپے وہ مرہوم خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ان کا کام کرتے ہیں ہاں ورنہ باپ کی دولت پر ڈانس تو سب ہی کرتے لیکن مرنے کے بعد ان کے حسین سواب کے کام بہت کم کرتے بہت کچھ کرتے ہیں تو ہم پرسی میں بس دو چار منٹ فاتح کرتے ہیں باقی کچھ نہیں اللہ توفیق دے تو اپنے مرہومین کی جانب سے ضروری حسین سواب کے لیے ادارے میں حسین کیا نہ میں میرے بھائی کا محمد چنیت بھائی کی جانب سے پانچ سکتے ہیں اٹھیں بھائی ہو گیا کم ذرا کہتے ہیں ہاں رسول اللہ ایسے شجرہ نہیں سنا ہوں گا نواز جنازہ پڑھنی جائے گی سوڑ سے بولو سبحان اللہ یہ آگے والے لوگ بول دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے مولانا اسراللہ صاحب کی جانب سے والدہ کے حسان سواب کے لیے 1100 روحے ماشاءاللہ والدہ کے حسان سواب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی والد مرہوم کو کروٹ کروٹ جنت ہی نہیں ہوتی عطا فرمائے آمین تو قیدو اللہ کے بندو آمین ماشاءاللہ والدہ کی جانب سے تو کہہ رہا ہوں میں والدہ کو اللہ میں نے پہلی والدہ کا اعلان کیا تھا ٹھیک ہے ہے کوئی بندہ ہو گیا کم ذرا بول دیں پھر سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ خیر کر ماشاءاللہ پانچ مرہومین کی جانب سے 500 روپے پیش کی ہمارے جب چلیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو اور ان کے مرہومین کو جنت الفردوس میں مقام رفی نصیب فرمائے چلیں آکے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں اس کے حوالے سے بس شجرہ پڑھ دے رہا ہوں اور پھر سلام بھی ہونا دستاربندی بھی ہونی ہے ٹھیک ہے جی کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے پیج پورا کرنا ہے کتنے لائنیں رہ گئی بھائی پانچ چھ لائنیں رہ گئی ہیں ہے کوئی جو لائن پوری کرنی ہے چلدی کرو لائن پوری کرنی ہے ابھی دیرے دیرے پیسے لائیں گے امید لگ کروں کہ دو تین منٹ میں یہ چال لائنیں پوری ہو جائیں گے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ یہ دیکھو محمد ساجد ماشاءاللہ پانچ صور پر سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ ہماری ماں بینوں کو جو جس کا مسئلہ ہوا اپنا ایسیت سے اپنا تعاون کریں ورنہ عورتوں نے تو اپنے کان ناک کے زیور تک اتار کے دیرے دیرے کے لئے وہ اپنے اپنے جذبات کے اوپر بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جس کا جمن کرے ایک دوسرے کا مو کیوں دیکھ رہے ہو بھائی اپنی جیب دیکھو ہم جو نا ہم لوگ ہم لوگ یہ عزام لگاتے رہتے کہ صاحب بس گوست آجا کلکہ چائیں کچھ ہو نہ ہو بینہ بوٹی کے روٹی نہیں چلتی ہے نہیں ہے ماشاءاللہ مقیم بھائی نے پہلے دو ہزار دیئے تھے ایک ہزار اور اپنے والد کی طرف سے پیش کر رہے اللہ تعالی والد مرغوم کو ان کے جنت الفردوس میں مقام رفی نصیب فرمائے کیا نام مرے بھائی کا نوجوان دیئے تھے محمود علی بھائی ماشاءاللہ مانک سرپے اللہ سلامت لگتا ہے محمود علی بھائی محمود علی بھائی اللہ بھلا کرے اپنا تو یہی ہے جو دے اس کا بھی بھلا جو دے ماشاءاللہ نارے تکبیر ہاتھ اٹھا کر وہ لیے نارے تکبیر نارے رسالت جشم دستار بندی ماشاءاللہ حافظ احتشام صاحب کی بھائی انہوں نے پانچ ہزار کائلہ اللہ سلامت رکھے جب بھائی اٹھا ہے تو پھر اور بھی تو رشتہ دار ہوں گے تو خالہ جب دعوت میں کم نہ رہتی تو پیسے دینے میں کم دھوڑی رہتی نہیں خالہ معمولہ نہیں سبھی کا حصہ ہونا چاہیے ہمارے احتشام حافظ صاحب کی بھائی نے اس میں حصہ لیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے چلیے بھی انشاءاللہ جو رہ گئے ہیں وہ اپنا دیتے رہیے گا مدرسے کا خیال لکھی گا نوجوانوں کو میں نے مشورہ دے دیا ہے بس آپ ہی لوگوں سے مدرسہ چلتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں مدرسے میں حضور خود نہیں آئیں گے دینے کے لیے جب انہیں کام کرانا ہوتا ہے نہ کسی بھی غلام کے دل میں ڈال دیتے ہیں جیب ہماری ہے قبضہ مدینے والے کا سیدھی سی بات ہے جو دے رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں حضور کی مرضی سے دے رہا ہے اب خود سوچئے جس سے دلائیا گیا ہے وہ بھی نصیب ہوا لے بس میں اسے جب پڑھنا چاہتا ہوں ذرا کہہ دیں آپ سبحان اللہ اب ذرا سوئیے میں تاخر میں جاگ جائیے اور بولنے ذرا سبحان اللہ ابھی آپ بول نہیں پا رہے بھائی بولنے سبحان اللہ ملنہ سلام پڑھ لیں سبحان اللہ یہ سامنے والے لوگ بول گئے سبحان اللہ کے انہمی پر زکی نہیں ہوتی بیٹھے تم کی زمین سے بات پا سبحان اللہ کہنا چھوٹے لوگوں کا کام بڑے لوگ نہیں کہیں گے بڑا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی تصمیز زیادہ بیار کرتا ہے بولنے ذرا سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیر شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائی میلائی بیش سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بھی کہنے کو تیار نہیں چلو بھائی میں بھی آپ سے کہوں گا ہی بھائی آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکنیکنام لمکنیکنام کے بیٹے نو نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلہار زلات کے بیٹے شالح شالح کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے شارو سارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے عبراقیم خلیل اللہ عبراقیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمائل زبیح اللہ اسمائل زبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے وام عبام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے صاحبی صاحبیت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے لحیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ الساہلیہ الساہ کے بیٹے عود عود کے بیٹے حفا حفا کے بیٹے اذنان اذنان کے بیٹے موید ملاقات بس جو ہوئے اغلا تم کم آفرمائے ربِ کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھی لیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ